آپ کے کریئر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں آپ نے پاکستان کے لیے ڈیبیو کیا آپ نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا پہلے ٹیسٹ میں ساہر ہے پرفارم کرنا ایکسپیکٹ کرنا کہ جی کوئی بڑی تباہی پھیر دیں گے ایسا تو خیر نہیں ہوتا لیکن حمزہ اپنا کریئر کو آپ where are you looking at your career right now آپ کے فرس کلاس ہم جب ریکارڈ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ 360 وکٹ ایٹ این ایوریج آف 21.66 this is this is extraordinary اور میں اگر لسٹے بھی دیکھتا ہوں ٹی ٹوینٹی پہ yes definitely بات ہو سکتی ہے improvements can come but we know it's a backspend game لیکن حمزہ disappointment تو خیر ضرور ہوتی ہوگی لیکن کیا امید ہے کیا expectation لگائے ہوئے ہیں کیا آج بھی صبح اٹھتے ہیں تو اسی جذبے کے ساتھ کے ہماری جو green cap ہے وہ ایک بار پھر سے پہنی ہے ٹیسٹ کی میرے خواہل سے as a cricketer صرف میں نہیں بلکہ جتنے بھی پاکستان کے پلیئرز ہیں وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اسی اسی ایم کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن پاکستان کو represent کرنا ہے اور میرے خواہل سے اگر کسی کا یہ purpose نہ ہو یا یہ goal نہ ہو تو ان کو cricket نہیں کھیلنی چاہیے بالکل میرا جب ٹیسٹ ڈیبیو ہوا تو میں انترنیشنل ٹیم سے ڈراپ ہوا پی ایسل سے ڈراپ ہوا لیکن پلیئر آپ کو اپنے اندر بھی کچھ weakness دیکھنی چاہیے ہوتی ہے اور میں نے دیکھی اور میں نے اس پہ work کیا اپنے آپ کو improve کیا skills میں اپنے آپ کو مزید improve کیا fitness مزید improve کی اور آپ پچھلے ایک دیر سال سے دیکھیں چاہے ڈراپ ہوا یا ون ڈے میچز یا ایون پی ایسل کے پی ایل اس میں میری پرفومنسز کافی اچھی چل رہی ہیں اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ٹیم میں میری پرفومنس ایسی ہو جس سے ٹیم کو فائدہ ہو اور ایک سے دو میچز ایسے ہوں پورے ٹورنیمنٹ میں جو میں اپنی طرف سے میچ ویننگ پرفومنس دے کر ٹیم کو جتوا سکوں تو میں میچ بائی میچ چلتا ہوں زیادہ دور کی نہیں سوچتا جو چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہوتی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا لیکن ظاہر پرپس یہی ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم میں جگہ بنائیں پاکستان کو جتوا سکیں اس مجھے اپنے آپ میں بھی امپروومنٹ کرنیا ہو کہتے نہیں جی ہمیں سیلیکٹ نہیں کرتے ہم بچارے یہ میں پہلی دفعہ ایک گلتیاں پتا ہونی چاہیے دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کے لیے دو ہزار بائیس ہو گئے اس چار سال میں اگر میں پوچھو کہ میر حمزہ خیال سے دو ہزار اٹھارہ کے بعد میری کافی ڈاؤن فال آیا آپ سب نے دیکھا ہوگا میں تقریباً ہر چیز سے باہر ہو گیا تھا صرف پرفارمنس وائز نہیں میرے خیال سے میں نے اپنا ایٹیٹیوٹ بھی چینج کیا اپنی جو ایک منٹالیٹی ہوتی کسی چیز کے بارے میں جو ایکسپیکٹیشن ہوتی جو لوگ کہتے ہیں جو ایکسپیکٹیشن مارتی ہیں تو وہ کافی چیزیں میں نے اپنے آئیف میں چینج کی اور جو ایز ایک کرکیٹر آپ کو چینج کرنی بھی پڑتی ہیں اگر آپ بڑے لیول پر کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں اب میں ظاہر ریٹنگ تو نہیں کر سکتا میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو 2018 کے بعد میرے کریئر میں ڈاؤن فار اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا اس وقت میرے خیال سے جو میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور جس سوچ کے ساتھ کھیل رہا اس کو میں انجوائے بھی کر رہا ہوں اور الحمدللہ اس کی وجہ سے میری پرفارمنس بھی بہت اچھی ہیا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا بہت ہی بیزی ٹائم شروع ہونے والا ہے زہرہ ہم شور جتنے بھی کرکٹ کے فانس ہیں ہم تو فانس ہیں آپ کھلنے والے ہیں ہم شور کو سو ایکسائٹڈ انڈیا پاکستان میچ کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے اس بار پھر دبائی میں ہرارے ہیں ان کو انشاءاللہ بہت زیادہ ایکسائٹن ہے ہم سب اور میرے خیال سے منٹلی انڈیا ہم سے زیادہ پریشر میں ہوگی کیونکہ لاس میچ ہم نے بلکہ دس فکتوں سے ہرارانہ بلکل ایک سرپریز لاس تھا انڈیا کے لیے اور اس چیز کا ہمیں ایک فائدہ ضرور ضرور ہوگا اور ہماری دعا بھی ہے اور ظاہر پاکستان کے ٹیم جتنی محنت کر رہیے میں ان کے ساتھ تھا پاکستان شاہین میں اور جس طرح وہ اپنا ہوم بر ہے تو انشاءاللہ میری تو پوری وہ ہے امید ہے کہ پاکستان دوبارہ جو ہے وہ مائچ تک انڈیا سے فنگرز کروس آئی ہو بلکل ایسی پرفارمنس ہو اور اس باری ہم اوور کونفیڈنٹ نہ ہو جائیں اور ہم بڑی محنت اسی طرح کر جائیں جس طرح ہم نے پچھلی کبھی بھی آپ کو پتا نہیں چلتا کب آپ کی نشنل ڈیوٹی کے لئے call آجائے so all our best wishes to you I hope آپ بہت اچھی performance گئے